مسیح اسو کے نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام خداوند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشتر پشت رہتی ہے ہم خداوند کے ممنون اور مشغور ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آج خداوند کی حضوری میں جمع ہو سکیں اپنی بزرگا کے لیے اس کے گھرانے کے لیے جمع ہوں ان کو یاد کریں اور جو یہاں پر زندہ ہیں وہ خداوند کے کلام پر غور کر سکیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب شاید لوگ بیٹھ کر دعا میں شریک ہوں اور وہ ہمیں بھی یاد کر رہے ہیں تو خداوند کے کلام میں سے میں کچھ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں دوسرا تموتیس اس کا چوتھا باپ اس کی تیسری چوتھی اور پانچمی آیت ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے بلکہ تیسری سے آٹھمی آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے اور کلام امقدس میں یوں لکھا ہے کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی خوجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہے دکھ اٹھا بشارت کا کام انجام دے اپنی خدمت کو پورا کر کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آپ پہنچا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا آئندہ کے لیے میرے واسطے راستبازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں آمین میرے عزیزو ان آیات میں تین باتیں بڑی واضح ہیں پہلی یہ پولوس نے بتایا کہ اس آخری دور میں اس آخری زمانے میں کس قسم کے لوگ ہوں گے جو اپنی کانوں کی خوجلی کے باعث اپنی اپنی مرضی کے استاد بنا لیں گے اس دنیا میں جس قسم کے لوگ ہیں پولوس ان کی بابت بات کر رہا ہے دوسری بات اس نے اپنے شاگیرد کو تموتیس کو یہ بات کہی کہ تُو ہوشیار رہے اپنے شاگیرد کو اس نے کیا انسٹرکشنز دیئے ہیں جی کہ تُو نے ہوشیار رہنا ہے کیونکہ اس دنیا کے اندر جو لوگ بستے ہیں انہوں نے اپنا طور طریقہ اپنا رہن سہن خدا کے کلام سے بگاڑ لیا ہے اور وہ اس طرح سے زندہ رہنا چاہتے ہیں جس طرح سے ان کا دل کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹرافک کے اندر جب لوگ نکلتے ہیں تو لوگ اشارے پر کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے لوگوں کی کوشش ہوتی کہ ہم جلدی سے نکل جائیں اور وہ رولز کو فالو نہیں کرتے اس لیے بہت سے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں بہت سے نقصان ہو جاتے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر سارجنٹ کھڑے ہوتے ہیں ٹرافک وارڈن کھڑے ہوتے ہیں ان کے کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان رولز کو فالو کریں اگر وہ سڑک کے اوپر رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہوں گے حادثات ہوں گے لوگوں کی جانے جائیں گی ان قوانین کو جان سکے جو خدا ہماری زندگی میں رکھتا ہے جس طرح سے خدا چاہتا ہے ہم زندگی گزاریں خدا نے اپنے کلام میں وہ سب باتیں ہمیں بتا دی ہیں اگر ہم خدا کے کلام کو فالو کریں گے تو ہمارا بھلا ہوگا اور اگر ہم خدا کے کلام کو فالو نہیں کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا جی نقصان ہوگا ہم ہلاک ہوں گے اور ہم مصیبتوں میں پریشانیوں میں آفتوں میں گھر جائیں گے خدا کے کلام کو فالو کرنے میں ہماری بھلائی ہے رولز کو فالو کرنے میں ہماری بھلائی ہے لیکن اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیں خدا کے کلام کی انسٹرکشنز کو فالو نہ کریں تو پھر ہم تواہی کی طرف چلے جائیں تو پلوس یہ بتاتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسے لوگ آئیں گے وہ اپنے کانوں کی خجلی کے باعث بہت سے استاد بنا لیں گے جو بندہ ان کے دل کے موافق بات کرے گا جو بندہ ان کی سوچ کے مطابق بات کرے گا جو بندہ ان کے ارادوں کو ان کے خیالوں کو سپورٹ کرے گا وہ کہیں گے یہ پادری ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمیں وہ بات بتا رہا ہے جو ہمارا دل کر رہا ہے لیکن ایسے پادری جو انہیں خدا کے کلام کی بابت تعلیم دیں گے جو انہیں کہیں گے بھائی جن توبہ کریں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں چرچ میں آگے پائیسہ میں لیے دعا کریں پادری صاحب میں لیے دعا کریں میرا کاروبار نہیں چل رہا پادری صاحب میں لیے دعا کریں مجھے جوب نہیں ملتی پادری صاحب میں لیے دعا کریں بیماری میرے سے نہیں اٹھتی اچھا یہ ساری باتیں تو ایک جگہ پر ہیں پادری ان سے پوچھتا ہے بہن کیا آپ نے توبہ کی ہے کیا آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے کیا آپ نجات کا تجربہ رکھتی ہیں کیا آپ مسیح اسو کے بہائے ہوئے خون پر ایمان لاتی ہیں کیا آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یسو نے آپ کے لیے خون بہایا ہے وہ پادری کو مو دیکھنے لگتے ہیں کہ پادری صاحب میں بماری دکھال کریں نہیں ہیں پادری صاحب توبہ دیتا سندے نہیں یہ کونسی بات ہے وہ کہتے ہیں یہ پادری صحیح نہیں ہے یہ ہمیں توبہ کی بابت بتا رہا ہے ہم تو دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں انہیں وہ خادم اچھے لگتے ہیں جو انہیں کہ اچھا باجی ایمیت آڈلی انہوں نے بڑی سپیشل آلی پریئر کرن لگا کہ تُسی ذرا کیم ہو کے کھلو جو اور وہ دعا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر کہتا ہے کہ میں دل نلتا آڈلی دعا کیتی ہے تُسی بھی انہوں حدیعہ دے ہو اچھا وہ بازی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہتے بھی انہیں دعا کیتی ہے حدیعہ حق کے اس نے دعا تو آپ کے لیے کی ہے لیکن اس نے آپ کو توبہ کی بابت نہیں بتایا تو کانوں کی خجلی کے باعث بہت سے استاد بنا لیں گے مطلب جو بندہ ہمارے دل کی بات کرے وہ بندہ ٹھیک ہے جو بندہ ہمیں خدا کے کلام کی بابت بتائے گا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو پلوس نے کہا کہ تُو ہوشیار رہنا کیونکہ ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی ہٹ پر چلیں گے اپنی من مرضی پر چلیں گے خدا کے کلام سے زیادہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کریں گے اپنے دل کی منشاہ کے اوپر زندگی گزاریں گے جو کچھ ان کا دل کرنے کے لیے کرے گا وہ وہی کریں گے لیکن خدا کے کلام کو نہیں مانیں گے بہت سے جھوٹے استاد جو خود ساکتا خادم ہیں وہ ان کے استاد بن جائیں گے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے لیکن خداوند یوسیٰ مسیٰ نے کہا تھا میری بیڑے میری آواز جو خداوند کی بیڑے ہیں وہ تو خداوند کی آواز سنتی ہیں خداوند کی آواز پہچان لیتی ہیں جو خداوند کی بیڑے نہیں ہیں وہ خداوند کی آواز کیونکہ وہ اس کی بیڑے ہیں ہی نہیں تو پلوس نے پہلے اس سے میں یہ بتایا کہ جس دنیا میں ہم زندہ ہیں وہ دنیا کیسی ہے دوسری انسٹرکشن اس نے مرنے سے پہلے اپنے شاگلت کو دی کہ تُو نے کیا کرنا ہے تُو نے بیدار رہنا ہے تُو نے حشیار رہنا ہے تُو نے خدا کے قوانین کو فولو کرنا ہے تُو نے بشارت کا کام کرنا ہے تُو نے مسیح کا پرچار کرنا ہے تُو نے مسیح کے لیے دکھ اٹھانے ہیں تُو نے مسیح کی گواہی دینی ہے اور تُو نے دعا میں ٹھہر رہے ہیں تُو نے مسیح کے ساتھ ایک رشتے کے اندر رہنا ہے اور پھر وہ کہتا ہے اب میں قربان ہونے والا ہوں میرا وقت قریب آ گیا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا میں اچھی دوڑ دوڑ چکا میں نے ایمان کی اچھی کشتی لڑی ہے دیکھیں یہ پلوس کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے دی پلوس مسیح سے محبت کرتا تھا مسیح سے پیار کرتا تھا مسیح کے ساتھ چلتا تھا مسیح کے لیے دکھ سیتا تھا مسیح کی منادی کرتا تھا بہت سے لوگ پلوس کی خدمت کے وسیلہ سے خداون کے پاس آئے تھے لیکن پلوس کو یہ پتا تھا کہ میں نے اس زمین سے جانا ہے لیکن جب وہ اس زمین کو چھوڑ رہا ہے تو اس کے پاس ایک ایمان کی بڑی اچھی سٹیٹمنٹ ہے میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا مطلب اس زمین پر رہتے ہوئے اس نے مسیح کے لیے زندگی گزاری اپنے لیے نہیں اور اگر فلیپیوں کا خط پڑے تو وہاں پر وہ کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے جن کے لیے زندہ رہنا مسیح ہے نفع انہیں کے لیے ہے جو مسیح کے لیے نہیں زندہ اس زمین پر ان کے لیے نفع کوئی نہیں ہے وہ یہاں بھی نقصان میں رہتے ہیں میں نے دیکھا جو لوگ یہاں پر مسیح کا انکار کرتے ہیں ان کی یہاں پر بھی زندگی بڑی مشکل گزرتی خداون نے کہا تھا مجھ سے جدا ہو کر تم مجھ سے جدا ہو کر تم مسیح سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ جو مسیح سے دور ہیں خداون نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ لوگ جو مسیح سے دور ہیں مسیح کو جانتے نہیں جنہوں نے خداون جسو مسیح کی سلیبی موت اس کے کفارے کو جانا نہیں پہچانا نہیں ان پر یہ بھید نہیں کھلا کے مسیح میرے لیے مواتا اور اگر میں مسیح میں ہوں تو میں سیم ہوں لیکن جتنے مسیح اسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا لیکن جو مسیح اسو میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے ان پر سزا کا حکم ہو چکا ہے وہ سزا کے نیچے ہیں وہ خدا کی عدالت کے نیچے ہیں وہ اس پریشر کے نیچے ہیں جس کے اندر ہر ایک گناہگار زندگی بسر کرتا ہے خدا مند یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں اس کے خون بہانے سے معفی کو حاصل کریں زندگی کو حاصل کریں خوشی کو حاصل کریں شاد مانی کو حاصل کریں خدا مند یسو مسیح نے کہا میں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جیسا اتمنان دنیا دیتی ہے ویسا اتمنان نہیں خدا مند یسو مسیح نے کہا میں اپنا اتمنان تمہیں دیا جاتا ہوں خدا مند کا اتمنان فرق ہے دنیا کا اتمنان فرق ہے دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اتمنان دیتی ہے دنیا کی خوشیوں میں شادی میں تھوڑی دیر لوگ خوش ہو جاتے ہیں کپڑے پہن کے خوش ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں جب وہ گھر میں بیٹھ کے اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ انہاں خرچا ہو گیا پھر ان کی ساری خوشی کا فور ہو جاتی ہے ہم پہ اتنا کرزہ چڑ گیا ساری خوشی چلی جاتی ہے باہر پہاڑی لاکھوں میں گرمیوں کے سیزن کے اندر لوگ سیر کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں بڑی اچھی خوشی ملتی ہے جب وہ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر تھنڈی بوتلیں پیتے ہیں سائر سپاٹا کرتے ہیں لیکن جب واپس آتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ پیسے بہت لگ گئے ہیں تو یہ دنیا کا اتمنان ہے یہ دنیا خوشی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ملتا ہے لیکن خدا مند جو اتمنان دیتا ہے وہ کارٹ کے اندر ٹھکے ہونے کے باوجود بھی ہمیں خدا کی پرستش کے لیے تیار کر دیتا ہے آمین پلوس اور سلاس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ کارٹ کے اندر ٹھکے ہوئے تھے انہیں مارا گیا تھا انہیں کوٹا گیا تھا انہیں زخمی کیا گیا تھا انہیں چھلنی کیا گیا تھا انہیں دھدکارا گیا تھا اور انہیں جیل کھانے کے اندر بند کر دیا گیا تھا اور کارٹ کے اندر ٹھوک دیا گیا تھا لیکن آدھی رات کے وقت وہ خدا کی پرستش کر رہے تھے حالیلویہ آدھی رات کے وقت وہ خداوند کی تمجید کر رہے تھے کیوں کیونکہ وہ مسیح میں تھے ان کے اندر مسیح قائط منان تھا ان کے اندر مسیح کی خوشی تھی ان کے اندر وہ خوشی موجود تھی جو کسی بھی ماندار کے اندر ہونی چاہیے اور پھر لکھا ہے رات کے وقت میں وہ جیل کھانے کی نیو ہل گئی جیل کھانے کی نیو ہل گئی اور بیڑیاں کھل گئی جو قیدی تھے ان کی بیڑیاں کھل گئی کیوں کیونکہ وہ خداوند کی پرستیش کر رہے تھے وہ خدا کی ستائش کر رہے تھے تو یہی پولوس جس نے زندگی کے ہر ایک فیز میں ہر ایک حالت میں خداوند کے ساتھ وفادار رہنے کو ترجیح دی وہ اپنے شاگرد کو تموتیوس کو یہ بات بتاتا ہے کہ تُو خدا کے ساتھ وفادار رہنا اور وہ کہتا ہے میرے لیے وہ تاج رکھا ہے جو عادل منصف مجھے اپنے ہاتھ سے دے یہ کتنے بڑی فقر کی بات اگر آپ کو یہاں پر چھوٹا موٹا کارنامہ سر انجام دیں کوچھے نمبر لیں تو آپ کو ایک وارڈ ملتا ہے جو آپ کا پرنسپل آپ کو دیتا ہے یا آپ کا میر آپ کو دیتا ہے یا وزیراعال آپ کو دیتا ہے یا پرائم منسٹر آپ کو دیتا ہے لیکن اگر ہم مسیح میں رہ کر اس زمین سے کوچھ کریں گے تو ہمیں جو تاج ملے گا وہ بادشاہوں کا بادشاہ میں خود دے گا حاللویہ بادشاہوں کا بادشاہ خود اپنے ہاتھ سے ہمیں وہ تاج پہنائے گا تین باتیں ان آیات کے اندر ہم نے سیکھی ہیں پہلی بات یہ دنیا کس طرح سے چل رہی ہے یہاں پر ریاکار لوگوں کی بھرمار ہے دنیا دار لوگوں کی بھرمار ہے جو خدا کی باتوں سے زیادہ انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں جو دنیا داری میں لگ کر اپنی ناک بچانے کے لیے اپنی گردن کٹوا لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ساڑھی ناک رینی چاہیے دی تو پادشاہ صاحب کہتے ہیں کہ ناک لوگ بچا لیں دے رہے دے تونڈ بٹا لیں دے ہے نا کیونکہ ہم شو بازی کے لیے ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے کتنا اچھا کام کر دی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی پر غور کیجئے کیا میری زندگی خدامد میں ہے یا خدامد میں نہیں ہے درمیانی راستہ کوئی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تھوڑے تھوڑے خدا میں ہو اور تھوڑے تھوڑے دنیا میں ہو تھوڑے تھوڑے آپ شیطان کو فالو کر لیں کدھی کدھی سگریٹ لالی کدھی کدھی شراب پی لائی کدھی کدھی چرچے لے گئے کدھی کدھی پادشاہ صاحب کو دعا کرالی کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے اس طرح تو بیمار بھی نہیں ٹھیک ہوتا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کو یہ بیماری ہے آپ نے یہ کھانا نہیں کھانا جس بندے کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اس کے لیے نمک اور پانی زہر کی طرح ہوتا ہے اگر وہ شخص کہے نہیں جی میں نمک بھی کھاؤں گا میں پانی بھی پیوں گا اور میں ڈاکٹر کی دوائی بھی کھاتا رہوں گا وہ بندہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا ہم لوگوں کا حال بھی یہی ہے ہم مسیح کے پیچھے چلنے کے دعوے دار ہیں لیکن دنیا ہمارے اندر بھری پڑی دنیا کی خواہشیں دنیا کی باتیں ہماری لائف کے اندر ہیں ہمیں اپنی زندگی پر گوھر کرنا ہے جس طرح ہماری بزرگاہ خداوند میں سو گئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اور آپ بھی اس دنیا کو چھوڑیں گے پولوس کے پاس تو گیرنٹی ہے اس نے کہا میں نے ایمان کی اچھی کشتی لڑی ہے میں نے اچھی دوڑ دوڑ لی ہے اور جب میں زمین سے کوچ کروں گا تو میرے لیے ایک عجر موجود ہے جو خداوند مجھے خود اپنے ہاتھوں سے دے گا آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے جب آپ اس زمین سے کوچھ کر رہے ہیں کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے بیمار ہو کے مرنا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے آپ کو کسی کو پتا کہ ہم مریں گے کیسے مجھے بھی نہیں پتا ہم اسے کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے کب مرنا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ابھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں میں بالکل فٹ فارٹ ہوں میں نے کوئی بماری نہیں نہ میں نے شوگر ہے نہ میں نے بلیڈ پریشر ہے نہ میرے وال باندھنے نہ میرے گردے خرابنے میرا اے ٹو زی ٹھیک ہے کہ میں لمبی عمر پاوانگی یا لمبی عمر زندہ رہوں گا آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم آج اپنی زندگی خداوند کو دیں ہم توبہ کریں توبہ تو ہم نے بہت دفعہ کی ہے توبہ تو ایک عام لفظ بن گیا ہمارے لئے توبہ کا مطلب ہے خداوند کی طرف رجوع ہونا تیسے تجھے واو سے واپس بے سے بلاتا ہے تجھے واپس بلاتا ہے یہ توبہ کا مطلب ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب میں وہی کچھ کروں گا جو خداوند مجھے کرنے کے لئے کہے گا اب میں ویسے ہی سوچوں گا جیسے خداوند مجھے سوچنے کے لئے کہتا ہے اب میں ویسے ہی دیکھوں گا جیسا خداوند مجھے دیکھنے کے لئے کہتا ہے اب میں ویسے ہی سنوں گا جیسا خداوند مجھے سننے کے لئے کہتا ہے اب میں ویسے ہی بولوں گا جیسا خداوند مجھے بولنے کے لئے کہتا ہے میں اپنی زندگی ویسے ہی گزاروں گا جیسے خداوند مجھے گزارنے کے لئے کہتا ہے یہ ہے توبہ کا مطلب تو اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی میں تو توبہ کر چکا ہوں میں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے تو وہ ذرا اپنے عمل کو دیکھ لے خداوندی عصر مسیح نے فرمایا یہ امت مو سے تو میری ستائش کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور مو پر تو راب خداوند بادشاہ ہے ہیلیلویا پریز دلور پادی صاحب خدا تانو برکت دے باجی تانوی خدا برکت دے پیڑوں تانوی خدا برکت دے لیکن دل خدا سے دور کیا ایسی برکت ایسی دعائیں ایسی پرستش ایسے گیت کوئی فائدے کے ہیں یہ تو دکھاوا ہے ہم شاید لوگوں کو بے کوف بنا لیں چرچ میں آ کے کہ بھائی صاحب کی کتنی اچھی عواز ہے کتنی اچھا گیت گا رہے ہیں کتنا اچھا نعرہ مارتا ہے یہ بھائی لیکن خدا کو پتا ہے پھوک ہے یہ دل سے نعرے نہیں مار رہا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے گلہ بھاڑ رہا ہے یہ امت ہٹھوں سے تو میری ستائش کرتی ہے تازیم کرتی ہے عزت اور احترام کا دعویٰ کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور اس کا مطلب ہے کہ ہم ریاکار لوگ ہیں ہم دکھاتے ہیں کچھ اور ہیں لیکن اندر سے ہم کچھ اور ہیں ہمارے چہرے کچھ اور ہیں ہم نے کئی قسم کے چہرے رکھے ہیں اپنے پاس ہماری جیبوں میں کئی قسم کے چہرے ہیں شادی والا چہرہ لگ گئے فوتگی اللہ لگ گئے شراب پین اللہ لگ گئے دھوکہ دینے والا چہرہ لگ گئے ہم منڈ میں بدل جاتے ہیں لیکن مسیحی جو ہے اس کا ایک ہی فیس ہوتا ہے ہالیلویہ ہر جگہ پر اس کا ایک ہی فیس ہے اس کا فیس بدلتا نہیں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں اسی شراب آفر کرنی ہے انہیں نہیں پی نی کیونکہ انہیں اپنی زندگی مسیحی نو دے پی ہالیلویہ کہتے ہیں کہ ایک بس کے اندر تین جیب کترے چڑ گئے بڑے ماہر جیب کترے اور ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جس بھی بس کے اندر چڑھتے تھے وہ دھکم پیل شروع کر دیتے تھے بس کے اندر اس طرح سے دھکم پیل شروع ہو جاتی تھی وہ جیبیں کٹنی شروع کر دیتے تھے تینوں ماہر تھے اور وہ جیب کٹ کے پھر آگے تین چاہ سٹاپ کے بعد اشارہ کرتے تھے کہ بھی کام ہو گیا اترو اور وہ تین چاہ سٹاپ کے بعد اتر جاتے تھے پھر وہ کسی جگہ پر بیٹھ کر گنتے تھے کہ آج کتنے پیسے ہمارے ہاتھ لگے تو جب وہ بس میں چڑے تو وہاں پر ایک نوجوان خادم بھی بس کے اندر چڑ گئے اور نوجوان خادم نے کلام سنانے شکر دیا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور دو تو جیبیں کاٹتے رہے لیکن جو تیسرا تھا نا وہ کلام سنان لگ بھی فاس گیا ہے نا جو کلام سن لیتا فاس جاتا اصل میں اور پھر جا نہیں سکتا ادھر ادھر آپ نے دیکھاؤ گا شیطان کی حد تل امکان کوشش ہوتی ہے وہ کلام نہیں سننے دیتا بڑی مشکلیں گھڑی کر دیتا ذہن بھٹکا دیتا ہے جتنے لوگ کلیسیا میں آتے ہیں ان میں سے شاید تین پرسنٹ کو بھی کلام سمجھ نہیں آتا کہ پادیسام نے کلام سنایا کی کلام جس نے سن لیا وہ بچ بھی گیا اور فس بھی گیا اس کا فسنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ شیطان کے جو وہ چنگل میں فسا ہوا اس سے بہتر ہے یسو کے ہاتھ میں آ جائے یسو کے ہاتھوں میں فس جانا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یسو کے پاس آنے میں زندگی ہے لیکن شیطان کے ہاتھوں میں فسے رہنے میں عبدی موت اور ہلاکت ہے اور وہ تیسرا جو تھا وہ کلام سنتا رہا دو جیپیں کاڑتے رہے اور ایک نے شہرہ کیا کہ اترو بھئی اور وہ تینوں ایک جگہ پہ جا کے اتر گئے پہلے نے جو سب سے چھوٹا تھا جونئر تھا اس نے کہا لو جی میں نے تو آج کافی مال بنا لیا ہے اے ویکھو کنے پرسن ہیں دوسرے کو اس نے کہا بھئی میرے پاس تیرے سے زیادہ پرسیں یہ دیکھ میں نے کتنی لوگوں کی جیبیں کٹی ہیں اب جو ان میں سے سب سے ماہر تھا انہوں نے کہا بھی ہم نے اتنا پیسے بنا لیا ہے تو مارے استاد نے تو کمال ہی کر دیا ہوگا انہوں نے کہا استاد جی تاڑا کی صاحب تاب ہے انہوں نے کہا یار میں آج ایک کبھی جیب نہیں کٹی استاد جی یہ کیسے وہاں پر تو لوگ تھے دھیر تھا ہم نے اتنی جیبیں کٹ لی آپ نے کیوں نہیں انہوں نے کہا یار میں اپنی زندگی یہ سن دے گی ہالیلویہ میں نے اپنی زندگی خداوند کو دے گی یہ ہے جی توبہ کرنا اگر آپ بری لطوں کے اندر فسے ہوئے ہیں بری زندگی کے اندر پہنسے ہوئے ہیں چرچ آنے کو توبہ کرنا نہیں کہتے حدیعہ کی تھیلی کے اندر سو رویہ ڈالنے کا مطلب توبہ نہیں ہے آپ نے لاکھ رویہ کمایا اس میں سے پانچ سو رویہ پادری کو دے دیا اس کا مطلب توبہ نہیں ہے توبہ کا مطلب ہے اپنی بری رہوں سے پھرنا اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اپنے گناہوں پر طائب ہونا خدا سے فضل مانگنا خدا مند میں اس گناہ کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتا دلدل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو شخص دلدل میں گر جاتا ہے وہ پھر اندر ہی اندر جاتا ہے گناہ بھی ایسا ہی گناہ آہستہ 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 ہمیں نیچے لے کر جاتا ہے اور پھر ہم موت کے موں میں چلے جاتا پالوس نے بتایا میرے پاس خوشی کی خبر یہ ہے میرے شاگرد میرے پیارے محسن میرے دوست مسیح میں میرے بھائی بس ہوجہ چرچ نہیں جاتے بجلینہ آہے چرچ نہیں جاتے گیسہ آہے چرچ نہیں جاتے بہنے بہنے میں پاس رات کو لیٹ آہے چرچ نہیں جاتے پھائی صاحب بس لیٹ ہو گیا دبل ڈیوٹی کر رہے آج کل پھائی صاحب گیس نہیں سی آ رہی پھر ناشتے نہیں بڑھےwer میں even نہیں پڑھے بجلینی سی آ رہی کپڑیاں نیچ س pounds میرے نے میں نہیں آیا کیا یہ مس�ی کے ساتھ محبت ہے یہ کوئی محبت نہیں اور گیت ہم گا رہے ہیں ہنپٹھی ہیں جسوٹ دے اپا میں جند لائی یہ سودے نامی ہنپٹھی ہیں جسوٹ دے اپا میں اس کا مطلب ہے جو کچھ ہم گا رہے ہیں ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ ہم کیا گا رہے ہیں بھٹی تو ایک سائیڈ بھی آگئی یہاں پہ لائٹ نہ ہے تو لوگ چرچ نہیں آتے اس کا مطلب ہمارے جو گیت ہیں وہ پھوکے فائر ہیں ہم حقیقت سے بہت دور ہیں آج خدامند ہمیں یہ موقع دے رہا ہے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو راستہ ایک ہی ہے خدامند یسو مسیح نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس امید یسو میں ہے اگر آپ خدامند میں اپنی زندگی دیں تو آپ بڑھ جائیں گے میں آخر میں ایک مختصر گواہی اپنے تعلق سے بتاؤں بہت سے لوگ میں یہاں پر نئے بین بھائی دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ میری گواہی سے واقف ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آخری پانچ منٹ میں جب اس کلام کو کلوز کر رہا ہوں میں آپ کو اپنی زندگی کے باپے بتاؤں میری زندگی کیا تھی میں کیسے خدامند کے پاس آیا تھا میں کیسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جو نامی مسیحی تھے جن کا میں نے ذکر کیا کرسمنس کے کرسمنس عبارت پہ جانا اسٹر کے اسٹر عبارت پہ چلے جانا اور وہ بھی کوشش کرنا کہ انڈ پہ ہی پہنچے کرسمنس پہ جا کے ہم بڑی خوشی مناتے تھے کہ اسی مسیحی آگئے ہیں یسو کی قبر خالی ہے اس کا میرے پہ کیا اثر ہے اگر میں خدامند کی رسپیکٹی نہیں کرتا میں اس کے لہو کو نہیں پہچانتا میں اس کی سلیبی موت کو نہیں جانتا میں اس کے جی اٹھنے کو نہیں جانتا یسو کی قبر خالی ہے میرا اس پہ کیا فائدہ کیا اثر ہوا تو ہمارا حال یہی تھا لیکن انیس سو اٹھانوے ہماری لائف کے اندر بہت کرائیسز لے کر آئے بہت پرابلمز ہمارے گھرانے میں آئیں میں میری چھوٹی بہن میری والدہ اور میرے والد ہم چار لوگ تھے اور میری والدہ کو برین ہیمری جواہ ان کے دماغ کی نصفٹ گیا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اور ہم خدا سے بہت دور تھے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ خدا کون ہے بس اتنا پتا تھا کہ ہم مسیحی ہیں اور یسو ہے یسو زندہ ہوا تھا اور کرسمس والے دن وہ پیدا ہوا تھا اسٹر والے دن وہ جی اٹھا تھا اور یسو نے پانچ روٹیوں اور مچھلیوں کو اتنا بنا دیا تھا کہ ہزاروں زندہ لوگ کھا کے سیر ہو گئے تھے یسو نے کبڑی عورت کو سیدھا گیا موجز سارے بتاتے ہمیں لیکن یسو سے ہمارا تعلق کوئی نہیں تھا اور انیس سو ٹھانوے میں یہ ہوا کہ میری والدہ کو برین ہیمری جوا ان کے دماغ کی نصفٹ گئی اور صبح سات بجے ہم انہیں ہسپٹل میں لے کر گئے اور دس بجے ان کی ڈیتھ ہو گئی میری چھوٹی بین تھی اس کو پولیو تھا جو میرے سے چھوٹی تھی اس کا نمصفیہ تھا اس کو پولیو تھا وہ نو ماہ کی تھی جب اس کو پولیو با تھا اور وہ چلنے پھرنے سے کاسر ہو گئی وہ اپاہش تھی محضور تھی وہ اٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی تھی وہ اپنے کپڑے چینج نہیں کر سکتی تھی وہ کوئی بھی کام اپنا خود نہیں کر سکتی تھی اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا دیکھیں جو لوگ خدا سے دور ان کی زندگی کے اندر کتنے دکھ ہیں مسائب ہیں پریشانی ہیں ہمارے گھر میں غربت بہت زیادہ تھی میری پڑھائی رکھ چکی تھی اور پھر ایسا ہوا کہ میری والدہ کے مرنے کے ٹھیک سات ماہ کے بعد اسی سال میں انیس سو اٹھانوے میں میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی گلے کی ٹی بی سے ان کے نگلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی وہ پانی بھی نہیں نگل سکتے تھے وہ پانی بھی نگل نہیں سکتے کلاہ میں لگا ہے تینو چنگیاں چیزیں نہ لو ہے رجاندہ تیری عمر نو خوشی بخشدہ ہے ہماری زندگی میں جو خوشیاں ہیں ہماری زندگی میں جو نیمتیں ہیں ہماری زندگی میں جو صحت ہے سلامتی ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور وہ لوگ جو خدامد میں نہیں ہوتے وہ ان نیمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور میرے والد کو گلے کی ٹی بی جب ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ سر اس کا تو علاج نہیں ہے آپ کو ڈریپس وغیرہ لگائیں گے اسی پہ آپ کا گزارہ ہوگا لیکن ڈریپس پر میرے والد صاحب زیارہ دیر زندہ نہیں رہ سکے میری ماں کے مرنے کے ٹھیک سات ماہ کے بعد میرے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی اب پرابلم یہ تھی کہ یہ جو بچی ہے لڑکا تو چلو ٹھیک ہے یہ جو بچی ہے بچی کا کیا بنے گا اس مذہور بچی کو کون سنبھال لے گا اور پھر ایسا ہوا میری جو سسٹر تھی وہ تایا جی کے پاس چلی گئی اور میں ماموں کے پاس رہنے لگ مابا بھی مر گئے اور بہن بھی جدا ہو گئی مجھ سے زبور سولہ میں ہم کہتے ہیں گہرہ دیں نال باندے کول کرار ہیں جیڑے جو خدا کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے لیکن جو خداوند میں چلتے ہیں دعوت کہتا ہے کہ موت کی سائی کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بھلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ جو لوگ خدا سے ہٹ کے چل رہے ہیں ان کے اوپر جب دکھ آتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں لیکن وہ جو خداوند میں ہیں جب ان پر دکھ آتا ہے وہ اور تگڑے ہو کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی سے خدا کے نام کو جلال لے اور پھر بہن بھائی کے جدا ہونے کے بعد ایک اور پرابلم مجھ پر آئی وہ یہ کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ٹی بی ہو گئی یا مجھے بھی نہیں پاتا تھا اور مجھے دو قسم کی ٹی بی ہوئی پھیپڑوں کی اور آنتوں کی میری آنتوں کے اندر سوزش اور سراخ ہو گئے تھے اتنی سویلنگ ہو گئی تھی کہ میں کچھ کھا پی نہیں سکتا اور پھیپڑے میرے دونوں گل چکے تھے ٹی بی کی وجہ سے اور مجھے سانس نہیں آتا تھا میں موت کی طرف جا رہا تھا اور میں خدا کے خلاف تھا میں بہت خدا کے خلاف بولتا تھا آج ہم نے دیکھا ہے جب لوگ مسئبت میں فستے ہیں وہ خدا کو کوشتے ہیں پادریوں کو کوشتے ہیں پادری کیا کر رہے ہیں کہنا دیں دعوان چی کوئی اثر نہیں لیکن ہماری زندگی خدا سے دور ہے جب آپ کی لائف میں کرائیسز آئیں سب سے پہلے اپنے انیلیسز کریں کیا میں خدا آمد میں ہوں یا میں خدا آمد میں نہیں ہوں ٹھیک ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ سے پوچھتا کھادا کیجئے گلہ خراب ہویا کی کیتا دوسرے پھر ہم اس کو بتاتے ہیں پھر وہ دعائی دیتا ہے پھر وہ کہتا آپ تم نے یہ چیزیں نہیں کھانی اور اگر ہم وہ چیزیں کھاتے رہیں دعائی بھی کھاتے رہیں میں آرام نہیں آتا تو میں خدا کے خلاف تھا میں خدا کے خلاف بولنے لگا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مسئیبت سے بچنے کے لیے لمحہ با لمحہ مرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک ہی دفعہ اپنی زندگی ختم کرنوں کیونکہ مجھے خون کی الٹی آنا شروع ہو گئی یہ ریلوے ٹریک پیچھے آپ کے فوجی چکن فوجی چکن کے سامنے جو ریلوے ٹریک ہے رات کو ڈیڑھ بجے جنوری 99 میں 1999 جنوری شدید سردی میں رات کو ڈیڑھ بجے میں ٹرین کے نیچے آنے کے لیے یہاں پر لیٹا ہوا تھا ٹرین کے نیچے آنے کے لیے میں اپنی زندگی کو ختم کر دینا چاہتا جن کے پاس یسو نہیں ان کے پاس کوئی امید نہیں جن کے پاس یسو ہے ان کے پاس سب کچھ ہے حالیلویہ میرے پاس یسو نہیں تھا اور میں نے موت کا چناؤ کیا میں نے مرنا مناسب جانا اور اس رات ریلوے ٹریک پر شدید دھوند کے اندر شدید تھنڈ کے اندر مائنس ون کے اندر میں لیٹا ہوا تھا اور میں رو رہا تھا میرے مو سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے کیونکہ ویسے ہی میں ڈھانچہ بن چکا تھا اور بیماری مجھے کھا چکی تھی اوپر سے تھنڈ نے میری رہی صحیح قوت بھی ختم کر دی اور میں ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا لیکن ایک آواز میرے اندر سے اٹھنے لگی اس آواز نے مجھ سے کلام کرنا شکی اس آواز نے کہا نوجوان تیرے پاس امید ہے یسو کو پکار اپنی زندگی یسو کو دے اپنی زندگی یسو کو دے اس کو پکار تو سہی میں نے کہا نہیں میں بہت گناہگار ہوں وہ میرے کہنے پر نہیں آئے گا لیکن وہ آواز اتنی مترنم اتنی محبت سے بھری ہوئی اتنی خلوط سے بھری ہوئی تھی اتنی شائستہ آواز تھی وہ کہ اس نے مجھے قائل کر لیا کہ میں مسیح کو پکار دوں یسو کو میں نے کئی دفعہ پکار رہا تھا لیکن دل سے نہیں پکار رہا تھا آپ کو پتہ ہے جس عورت کو بارہ برس سے خون جاری تھا جب اس نے چھوا یسو کو تو خداوند ایک دم سے رکھے بھیڑ کے اندر خداوند نے کہا مجھے کسی نے چھوا ہے تو شاگیرد کہنے لگے استاد بھیڑ تیرے پر گری پڑتی ہے تو کہہ رہا کسی نے چھوا ہے یسو نے کہا کسی نے ایمان سے چھوا ہے حاللویہ ایمان سے چھوا ہے قوت مجھ میں سے نکلی کئی بارہ ہم موہ سے یسو یسو تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن یسو سے مارا تعلق کوئی نہیں ہوتا میرا بھی حال یہی تھا موہ پہ تو میں یسو کے بڑے گنگارہ تھا لیکن دل میں میں اس کے مخالف تھا اور اس رات میں نے سرنڈر کیا میں خداوند کے حضور طائب ہوا میں نے کہا خداوند اگر واقعی جو بائبل قدس میں لکھا ہے تو زندہ ہے تو پھر تو مجھے بچا پھر تو میری زندگی کو بچا مجھے محفوظ کر مجھے اس موت کے بندن سے ازاد کر مجھے نئی زندگی دے اور میں ابھی اپنے دل میں یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ میں نے اپنی بیک سائٹ پہ روشنی کا ایک بہت بڑا سرکل دیکھا جنوری 99 روشنی کا ایک بڑا سرکل دیکھا اور اس سرکل میں میں نے خداوند یسو مسی کو ایسے ہی دیکھا جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آمین اور خداوند یسو مسی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تو نے پہلی بار مجھے دل سے پکارا ہے میں تیرا یسو میں نے تجھے شفا دی اور میں نے تجھے اپنے کلام کی خدمت کے لئے بھی چون لیا ہے تو میرے کلام کے خدمت کرے گا تو میری گواہی دے گا تو لوگوں کو بتائے گا کہ میں کون میں زندہ ہوں حاللیلویہ اور میرے عزیزو میں اٹھا اور میں اسی ڈاکٹر کے پاس واپس کیا جس نے مجھے کہا تھا کہ خون کی الٹیاں آ رہی ہیں پھے پھڑے ختم ہو چکے ہیں انتیں ختم ہو چکے ہیں اب بچنے کی کوئی امید نہیں سات سے دس دن تیرے پاس ہے میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ میرا ایکسرا کریں وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی اتنی جلدی تو دعائی اثر نہیں کرتی بیٹا آپ جائیں ہم نے آپ کو دعائی دے دیا میں کہا نہیں چاری پاہے جائیں تو یہ یتیم بچہ اس کا تم ایکسرا کر وہ مجھے ایکسرا روم میں لے کر گیا اسے میرا ایکسرا لیا مجھے باہر بھیج دیا ایکسرا ڈیویلپ کر کے جب وہ لیا ڈاکٹر نے اس کو اپنے فریم پہ لگا کے جب نیچے سے لائٹ جلائی تو اس کے اندر دو برینڈ نیو پھے پڑے تھے ہالیلویہ دو برینڈ نیو پھے پڑے ڈاکٹر میری شکل دیکھنے لگا کہتا ہے کہتا یہ اس کے ایکسرے نہیں ہیں اس کے ایکسرے تو کچھ دن پہلے ہی کی ہیں وہ تو سارے گلے ہوئے پھے پڑے اس کے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پہلے ہی مریض ہے آج صبح کا اور ہم نے ابھی تک کسی کا ایکسرا نہیں لیا یہ پہلے ہی مریض ہے یہ اسی کے ایکسرے ہیں اس نے کہا اچھا اس نے کہا چلو بھی لیٹو اب میں تمہارا آلٹرسورن بھی کروں گا کیونکہ اسے پتا تھا میری آنتیں بھی خراب ہیں اسے میرے پیٹ پہ جیل لگایا اور جب اس نے اس کے اوپر مشین پھیری اور اس کی ساری سکریننگ اس نے کی میرے پیٹ کی تو میری آنتیں بھی بلکہ ٹھیک تھیں حالیلویہ وہ بیٹھ گیا میرے پاس کرسی رکھ کے اس نے کہا بیٹا کی کیتا توں خویا کیتے رہے نا میں نے اسے کہا جی کل رات ریلویہ لائن پر خداوند یسو مسیح سے میری ملاقات ہوگی حالیلویہ پریز الورد پریز الورد اور اس نے کہا ہاں خداوند یسو مسیح موجزے کرتے ہیں وہ ہمارا مسلم بھائی تھا اس نے کہا خداوند موجزے کرتے ہیں میں یہ ایمان رکھتا وہ زندہ ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب اس زمین پر زندہ ہیں کسی مقصد کے تحت زندہ رہیں یہ درخت ہے ان کا بھی کوئی مقصد ہے یہ سایا بھی دیتے ہیں یہ لکڑی بھی دیتے ہیں یہ پھل بھی دیتے ہیں یہ پرندوں کو رہنے کے لیے شیلٹر بھی دیتے ہیں ان خمبوں کا بھی کوئی مقصد ہے یہاں سے بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں آپ کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا سوچیں ذرا کئی لوگ بے مقصد ہی زندگی گزار رہے ہیں جب آنکھ کھلی اٹھ کے بیٹھ گئے موبائل پھاڑ لیا جو دیل کی تار سوگے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں تاکہ یہ میری ستائش کریں تاکہ یہ میری پرستش کریں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دل میں سوچیں اس زمین پر جو پرندے ہیں اس زمین پر جو جانور ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے خداوند نے مجھے تو اپنی پرستش کے لیے بنایا تھا خداوند نے مجھے اس لیے بنایا تھا کہ میں اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کروں لیکن میں تو خداوند سے بہت دور ہوں میں نے تو اپنی زندگی کے بے استرسال خداوند سے دور ہی گزار دی خداوند آج مجھے برکت دے مجھے توفیق دے کہ میں اپنی زندگی تیرے حضور سرنڈر کر سکوں خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں خاص طور پر آنٹی شمیم کے گھرانے کے ان کے لیے ہم تسلی کی دعا کرتے ہیں برکت کی دعا کرتے ہیں اتمنان کی دعا کرتے ہیں اور جتنے بھی عزیز یہاں پر موجود ہیں خداوند آج موقع ہے تو نے ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں ایک وقت تھا رات کو میں نے بھی اپنی زندگی پر غور کیا اگر میں اس رات اس آواز کو نہ مانتا میں اپنا مو نہ کھولتا میں توبہ نہ کرتا میں اپنی زندگی خداوند کے سپورد نہ کرتا تو شاید آج میری قبر بھی بیٹھ چکی ہوتا لیکن اس رات میں نے فیصلہ کیا آج شام فیصلے کی شام ہے آج یہ جگہ آپ کے لیے تبدیلی کی جگہ بن سکتی ہے یہ لمحات تبدیلی کے لمحات ہو سکتے ہیں یہ لمحات زندگی کو تبدیل کرنے والے لمحات ہو سکتے ہیں موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونے والے لمحات ہو سکتے ہیں تاریکی سے نکل کر نور کی اندر داخل ہو سکتے ہیں آپ اور نکامی سے نکل کر کامیابی کی طرف آ سکتے ہیں آپ شیطان کی سائیڈ سے ہٹ کر یسو کی سائیڈ پر آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں آپ زندگی پا سکتے ہیں آپ برکت پا سکتے ہیں آپ موجزہ پا سکتے ہیں آپ گشی پا سکتے ہیں آپ شادبانی حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ پر محصر ہے آپ اس وقت کو کس طرح سے یوٹلائز کرتے ہیں خداوند سے بات کرنا شروع کریں خداوند سے بات کرنا شروع کریں خداوند سے بات کرنا شروع کریں اور اس سے کہیں کہ خداوند مجھے نئی زندگی دے میں گناہوں میں زندہ نہیں رہنا چاہتا میں بدل جانا چاہتا ہوں میں تیری صورت پر ڈھلنا چاہتا ہوں میں اپنی زندگی کے شب و روز تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں مجھے برکت دے میرے گھرانے کو برکت دے میرے بچوں کو برکت دے میری بیوی کو برکت دے میرے شوہر کو برکت دے میرے والدین کو برکت دے اوہ خدام خدا میرے عزیزوں کارب کو برکت دے میرے محلے داروں کو برکت دے میں برکت کا باعث بننا چاہتا ہوں میں تیرے جلال کا برطن بننا چاہتا ہوں حاللویہ حاللویہ دعا کیجئے اپنی زندگی کے لئے دعا کیجئے یاد کیجئے آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے زبون نے اس کہتا ساڑی عمر گئی ہے گزر بھی جیمیں کو گزرا خیال ستر برس تک اسی برس تک ہم زندہ رہ سکتے ہیں قوت ہو تو شاید اس سے زیادہ بھی لیکن آخر کو تو ہم نے فنا ہونا ہے لیکن وہ لوگ جو مسیح میں ہیں وہ فنا نہیں ہوتے بلکہ وہ فنا سے باہر نکل جاتے ہیں وہ عبدیت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس عبدیت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جو نہ ختم ہونے والی عبدیت ہے وہ اپنے اسمانی باپ کی رفاقت میں چلے جاتے ہیں نہ ہمرا اسمانی باپ بڑا ہوگا اور نہ وہاں پر ہم بڑے ہوں گے ہمارے داگ دھبے جنیاں غائب ہو جائیں گی اور ہم وہاں پر اپنے اسمانی باپ کے تخت کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اس کی تعریف کریں گے اس کی ستائش کریں گے میرے عزیزو فیصلہ کیجئے آج اس جگہ پر اپنی زندگی خداوند کے زور سرنڈر کر دیجئے خداوند میں نے بہت سے سال تیرے بغیر گزارے ہیں لیکن آج میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں آج سے میں اپنی زندگی تیرے سپورٹ کرتا ہوں تو مجھے لے مجھے بتا میں نے کیا کرنا ہے مجھے بدل دے میری سوچوں میرے خیالوں کو بدل خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے ان سب عزیزوں کے لئے برکت کی دعا کرتا ہوں اور دل سے ان سب کو دعا خیال دیتا ہوں منت کرتا ہوں آج جو گیت گائے گئے جو دعائیں کی گئیں جو کلام سنایا گیا وہ سب تیرے لوگوں کے لئے برکت کا باعث ہوئے یسو کے زندہ قادر عبدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین